حریکہ لبائک پاکستان کی مرکزی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اور حضرت علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے بیانات سننے کے لیے راہیل حسین رزوی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں لیکن کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ملکم رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیر محترم حافظ سعید بن خادم حسین رزوی انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے تو امید پر ہی قائم ہے انشاءاللہ وہ امید ہم نے انسانوں سے نہیں لگائی وہ امید ہم نے اپنے رب کائنات سے لگائی ہے کہ انشاءاللہ امیر محترم حافظ سعید بن خادم حسین رزوی انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کس وقت سعاد بن خادم حسین رزوی ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور کب وہ آئیں گے تو ناظرین محترم میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ جو تحریک لبائک پاکستان لائرز ہیں اور برحان معظم صاحب جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی جو ہے حافظ سعاد حسین رزوی کا فیصلہ جسٹس تارک سلیم شیخ نے ان کے ہاتھ بارے تک جو ہے ایک پوری جو ہے کافی صفحات پر مشتمل ایک ہمیں جو ہے وہ سارا جو معاملات ہوئے جسٹس تارک سلیم شیخ نے جو فیصلہ سنایا وہ سارا اس کی کوپی ہمارے پاس ایک موجود ہے تو اگر میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دوں تو یہ ویڈیو ہماری ماشاء اللہ کوئی بیس تیس منٹ کی بن جائے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ چلی جائے گی تو اس کا جو بلکل آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ریزلٹ کی ہے یا فیصلہ کیا ہوئے وہ بتائیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور جو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے اور وہ ساری باتیں اس میں یہ ہوا وہ ہوا یہ تب ہوا پھر ایسے کیا گیا پھر ایسے ہوا پھر ان کو رہا کیا گیا پھر یہ سارا معاملات ہوئے تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا اس میں یہی درجہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں کہ کب تک حافظ سعید حسین رزوی اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے تو ناظرین مہترم آپ کو میں بتا دوں کہ حافظ سعید حسین رزوی کے وقالہ جو برہان معظم صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا اس میں بھی لکھا گیا تھا کہ سعید حسین رزوی عاشق رسول ہیں اور اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا تو یہ ان کا آئینی حق تھا اس میں کوئی بات بھوری نہیں ہے تو ان پہ یہ جتنے بھی مقدمات کیے گئے تو انہیں بلکل برخواست کر دیا جائے اور ان کی جو نظر بندی ہے ان کو مزید ایکسٹینڈ نہ کیا جائے بلکہ اس کو بلکل ختم کر دیا جائے اور انہوں نے وہ ختم کر دیا جائے اور ایک ماہ کا جو نوٹیف کیسن چل رہا ہے نا وہ بھی تصدیق ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے وہ کلاہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہم سے یہ چیز کفیہ رکھی گی اور انشاءاللہ ایک ماہ نہیں بڑھنے دیں گے مزید اس کو نہیں کرنے دیں گے صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب ہیں انہوں نے جب فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کی نظر بندی کو مزید ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا یعنی اس میں ایکسٹینشن نہیں کی جا سکتی نظر بندی میں مزید ایکسٹینشن نہیں کی جا سکتی تو ہاؤ اٹیز پوسیبل کہ ہمیں ایک نوٹیف کیسن آئے اور اس کے تحت کہہ دیا جائے کہ ایک ماہ مزید نظر بندی کو بڑھا دیا گیا ہے تو وکیل صاحب نے یہی بات بتائی کہ یہ ابھی بلکل صحیح نہیں ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دی ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے جو فیصلہ سنایا ہے تو انشاءاللہ وہ فیصلہ متفق ہے اور پکا ہے تو امیر محترم جلد از جلد ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور جیسے ہی کوئی بات ہوگی تو مرکز کی جانب سے بتایا جائے گا یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یار ایسی بات کچھ نہیں ہوتی ہے مرکز کی جانب سے تو سب سے پہلے بتایا جائے گا آپ کو مرکز کی جانب سے پتا چل جائے گا مرکز کی جانب سے پوسٹ بنا دی جائے گی اور مرکز کی جانب سے بتا دیا جائے گا کہ لو جی حافظ سعاد حسین رزوی اتنے وقت ہمارے درمیان موجود ہوں گے اتنے بجے آ رہے ہیں وہ پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا آپ پریشان نہ ہو کہ آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا کس نے چینل نے یہ دی ہے کہ حافظ سعاد حسین رزوی رہا ہو گئے ہیں ان کا شاندار استقبال ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نو آپ کو پہلے پتا چل جائے گا مرکز کی جانب سے پوسٹ بنا دی جائے گی جو ہماری مجلس شورا کے عراقین ہیں وہ اپنا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بیان جاری کر دیں گے کہ ہم نے امیر محترم کا استقبال کرنا ہے اگر استقبال کرنا ہوا تو انشاءاللہ وطالعہ ضرور کریں گے اور اگر کوئی بات ہوئی تو وہ بھی بتا دی جائے گی ابھی آپ مرکز کے ساتھ رہیں اور جو وکیل ہمارے بیان دیتے ہیں وہ اس پہ رہیں اور اس طرح شاندار استقبال ہو گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کارکنان تیار ہیں کارکنان تو ہر وقت ہی تیار رہتے ہیں تو یہ ہے کہ جیسی کوئی بات آئے گی مرکز کی جانب سے بتایا جائے گا ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ امیر محترم انشاءاللہ جلد جلد رہا ہو رہے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تو فیصلہ کر دیا گیا ہے اور ان کے مطابق حافظ ساد و چینریز و انہوں سینٹ ہیں انہیں رہا کر دیا جائے بے گناہ ہیں ان پہ کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں گرف نہیں ہے ان پہ اگر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو انہیں فیل فور جلد جل بائزت بری کر دیا جائے رہا کر دیا جائے تو آپ پریشان نہ ہو جلد جلد رہا ہوں گے اور جیسے ہی رہا ہوں گے مرکز کی جانب سے بتا دیا جائے گا ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے باقی چینلز والے بھی ہیں جو بھی ہیں ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے لیکن مرکز کی جانب سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ اتنے بجے رہا ہو رہے ہیں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں تو آپ لوگ اتنا پریشان نہ ہوا کریں دعا کیا کریں اور امیر محترم کی استقامتی کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھیں اور ہمیں بھی تحریک لبائک پاکستان کے رکھ ساتھ رکھیں